ایک سوال یہ ہے نوول پڑھنے کے بارے میں کہ کسے کہانیوں کی جو کتابیں وغیرہ ہوتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لئے کبھی ان کو پڑھ لینا چاہیے کہ اس کے اندر گناہ ہے یا نہیں اصل میں دیکھیں اگر یہ معاملہ جو ہے نا اس سے آپ کے کسی فرائز دینیاں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑھتا یعنی یہ کہ اتنا مقتصر وقت میں اور کبھی ہے اور اس کی کوئی عادت نہیں ہے جس سے نماز وغیرہ یا دوسرے لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے ہو تو اس کے اندر گناہ نہیں ہوگا مثلا یہ کہ کوئی فہش قصہ وغیرہ نہیں ہے سادہ یا کوئی عبرت کا یا کوئی نورمل اس طریقے کی کتاب اس کو پڑھنے میں لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے ہر ایک اس طریقے کے علم سے یعنی اللہم این اعوذ بکا من علم لا ينفعو کہ جو نفع نہ دے اس علم سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ طلب کی ہے آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ایسا علم کے جو نفع نہ دے اس کو حصل کرنے سے بچنا چاہیے سرکار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ایسا معاملہ یعنی کوئی بھی ایسا فیل ان سے ثابت نہیں ہے کہ جو نفع بخش نہ ہوئی جو اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے غافل کرتا ہو تو حضور پاک کے اگر آپ سیرت پڑھیں گے یا دیکھیں گے یا سنیں گے علماء سے کتابوں میں یعنی دیکھیں گے یا علماء سے کبھی سنیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ حضور پاک کا ہر ایک کام جو ہوتا تھا وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اور دین حق کے لیے ہوتا تھا ان کا کوئی بھی کام غیر ضرور نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ اس چیز سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ چاہتے تھے کہ میں ایسا علم سے پناہ چاہتا ہوں کہ جو نفع نہ دے جس کے اندر کوئی نفع نہ ہو تو اس لئے نوول قصے کہانی پڑھنے کے بارے میں اس حدیث پاک پر غور کرنا چاہیے کہ اس کو پڑھنے سے آپ کو کیا یعنی کتنا فائدہ ہونے والا ہے دماغی کسرت کے لیے یا کتنا اس سے آپ کو نفع ملنا والا ہے اس پر غور کریں گے تو آپ کو جواب جو ہے وہ مل جائے گا باقی اگر قصے کہانی یا اس طریقے کی کتاب کے اندر کوئی خلاف شرع معاملہ ہے یعنی کوئی ایسی فہش کلامی اس کے اندر ہے گالی گلوج یا ایسی منگڑت بات یا ایسی شرک یا کفری عقیدہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے تو پھر اس کو پڑھنے کی ہرگیز اجازت جو ہے وہ نہیں ہوگی اسی طرح دوسروں کے حق اگر اسے پڑھنے سے وقت برباد ہوتا ہے تو اجازت نہیں ہوگی تو اس سے جو ہے نا وہ بچنا چاہیے کس سے کہانی یا اس طریقے کی کسی بھی نوول کو پڑھنے سے موسیقی موسیقی